اسلام علیکم ڈیش نیوز انفو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید میں آپ کا حوست زاہد عباس اور میرے ساتھ کامرامین چیف ایڈیٹر سفیر عباس موجود ہیں تو آج آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کی مطلب ڈیمانڈ بھی ہے اور آپ لوگوں کو ضرورت بھی ہے اس چیز کی تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب سے سٹار اکساز اور زین مول سونی پل وغیرہ چلے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہے ہر چینل پہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ بھئی چل چکی ہیں تو اس کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے مطلب اگر ایک نیا بندہ چاہے اس کو چلانا تو وہ کیسے چلائے جس کو اس چیز کا وضع ہی نہیں ہے تو ہمارا فوکس ہے کہ اس کو سکھایا جائے اس کو سمجھایا جائے اور اس کی بنیاد اتنی مضبوط کریں کہ وہ اس چیز کو ہماری ویڈیو کو دیکھ کے کم سے کم اتنے قابل ہو جائے کہ جو اس نے دیکھا ہے کہ بھئی چل گیا ہے تو وہ خود سے چلا پائے ویڈیو میں یہ کومنٹ نہ کر رہا ہو کہ یہ فیک ہے یا یہ غلط ہے تو اس قسم کی جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے اس بندے کو اتنا قابل بنانا ہے مطلب اگر وہ کوئی بھی ہو اگر سوڑی سی سمجھ رکھتا ہے اس چیز کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے تو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ کم سے کم اس کو چلانے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا جس بندے کو تھوڑا شوق ہے یا اگر وہ چاہتا ہے کہ خود سے کرے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس تین سے چار سٹیپ ہیں آپ کو بس سمجھائیں گے بیسک جو ہے وہ ہم بتا دیں گے اور آپ اس چیز کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ اپنے مقصد تک کامیاب ہو جائیں گے پہنچ جائیں گے اپنے مقصد تک تو اب ہم اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے چاہتے ہیں کی ایو بینڈ کی ایلن بی ہے تو یہ آپ نے لے لینی ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے تو آپ نے اسی کا استعمال کرنا ہے اسی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے چلانی ہے کیسے چلانی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس پتری ہے جو اس پہ کلمپ ہے جو اس پہ لگتی ہے جس کے ساتھ یہ فٹ ہوتی ہے آپ نے ایشیا کے ساتھ چلانی ہے اور آپ کا جو بنیاد ہے جو یہ ڈیش ہے جیسے ہمارا ایئر ویڈ چل رہا ہے شاید آپ کو بتانی اواز آ رہی ہو نہ آ رہی ہو سامنے ٹی وی مارا چل رہے ہیں تو آپ کا ایشیا جو ہے یہ بنیاد جو ہے یہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ ایلن بی جلال ہوگے آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے ایک پتری لینی ہے میں پتری نیچے سے لے لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک پتری ہے تو یہ پتری کو آپ نے نہیں یہ اگر نہ ہو تو پھر آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ اس نے راڈ تقریباً جو ڈشیں آ رہی ہیں راڈ سب کے نیچے سے اوپر لگتے ہیں مطلب اس طرف لگتے ہیں تو جو پہلی ڈشیں آتی تھی ان کا راڈ لگتا تھا اوپر کی طرف اور دو جو ہیں وہ سائیڈ پہ لگتے تھے سائیڈ پہ جب یہاں آپ کا راڈ لگتا ہے تو آپ یہ ایلن بی مطلب راڈ کے ساتھ ٹیپ یا رسی یا کسی بھی مدد سے آپ یہاں لگا سکتے ہو جب یہ چیز آ گئی ہے تو اب آپ کو اسی کے ساتھ سے چلنا ہے اس کیلئے آپ کو پتری چاہیے ہوگی اور پتری یہ لی لیجئے باقی کی بنیادی جو بیسک سیٹنگ ہے وہ آپ کو رسیور پہ رکھائی جائے گی یہ آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ نے یہ جو ایلن بی جہاں اپنے تار لگانی ہے یہ تھوڑا سا ترچہ رکھنا ہے اس طرح بلکل سیدھا نہیں رکھنا اگر آپ اس طرح سیدھا رکھیں گے تو آپ کو سگنل کم ملیں گے سگنل ہم نے فل لینے ہیں اور پہلی ہی ٹرائی پہ ہم نے سگنل لینے ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا اس طرح رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل آپ اس کو سائیڈ پہ بھی نہیں کریے گا اگر سائیڈ پہ کریں گے تو ابھی آپ کو سگنل پولے نہیں رسیو ہوں گے تو آپ نے اس کو ترچہ رکھنا ہے اس طرح رکھنے کے بعد پھر جو ہے اس پہ آپ نے تار لگانی ہے اور رسیور میں کیا سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ رسیور آپ کے سامنے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مینیو اس کا پریس کرنا ہے مینیو پریس کرنے کے بعد سیٹلائٹ لسٹ میں جانا ہے سیٹلائٹ لسٹ میں جا کے آپ نے کے یو جس سیٹلائٹ کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہونا کے یو اس والی سیٹلائٹ کو آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے یہ ہماری مارک ہوئی ہے کے یو والی ٹھیک ہے جس کے ساتھ بھی کئیو لکھا ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینی ہے اندے کو تو نہیں پتا پچانوے کی کون سی ڈکری ہے جن کو معلوم ہے جن کو معلوم ہے تو ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے جن کو نہیں معلوم تو ان کو میں بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیو آپ گھوڑ سے دیکھیں کہ کوئی بھی سیٹلائٹ جس کے ساتھ شروع میں کئیو لکھا ہے جس طرح یہ نظر آرہا ہے آپ کو اسی طرح کئیو لکھا ہے آپ نے سیٹلائٹ کو سلیکٹ کر لینے تو آپ نے کھول لینا ہے اسی ٹی پی لیسٹ کو تو آپ دیکھئے یہ کیو کی سیٹلائٹ اب یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ فریکوینسی آپ نے ایڈ کہاں کرنی ہے کیو کے ساتھ جس کے ذریعے آپ جب آپ ٹی پی لیسٹ کھولو گے تو سامنے اوپر کی طرف آپ کو سیٹلائٹ لکھی ہوئی نظر آئے گی تو سیٹلائٹ کو چینج کرنے کے لیے نیچے آپ کے آپشن بھی ہوں گے جس طرح ادھر لکھا ہوا ہے ایڈیٹ ایڈیٹ لیڈ سرچ اس طرح جو نئے رسیور ہیں ایڈی رسیور ان پر سیٹ کا آپشن بھی ہوتا ہے مطلب اگر آپ سیٹلائٹ چینج کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے جہاں پر سیٹ لکھا ہوا ہوگا اور وہ بٹن بھی بنا ہوا اس کا نشان بھی بنا ہوا ہوگا تو اس پر تو والیم کے بٹن سے چینج ہو جاتی ہے ایکسر رسیور پر والیم بٹن آپ اپ ڈاؤن کرتے ہیں تو سیٹلائٹ چینج ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ چینج ہو رہی ہے تو آپ نے کی یو کی سیٹلائٹ کا آغاز جو ہے سیٹلیکٹ کرنا ہے سیٹلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ٹی پی ایڈ کرنی ہے کیسے کرنی ہے ایڈیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب جو ٹی پی اس کی سکرین پر ہے اسی کو آپ ایڈیٹ کر کے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایڈیٹ نہیں کرنا آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے تو ایڈ کیسے کرنا ہے آپ گرین بٹن دبائیں گے گرین سے یا ریڈ سے ایڈ ہوتی ہے ہر ریسیور میں ٹھیک ہے ہر ریسیور کا اپنا فنکشن ہوتا ہے تو آپ جیسے گرین بٹن دبائیں گے آپ کے سامنے آگیا ہے ایڈ ٹی پی تو سب سے پہلے فریکوینسی آئی ہے اس کے بعد سیمبل ریٹ آیا ہے پھر پولیریٹی آیا ہے تو فریکوینسی میں آپ نے کیا لگانا ہے ڈیبل وان زیرو نائن زیرو یہ لگا کہ اب آپ کسی ریسیور پہ ہوتا ہے جی آپ اوکے کریں گے تو سیو ہوگا کسی پہ ہوتا ہے آپ نیچے بھی یعنی آپ نیچے بٹن دباتے ہیں پریس کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی نیچے آ جاتا ہے نہیں تو اکسر ریسیور ایسی ہے کہ وہ نمبر آگے پیچھے کرنے لگ جاتے ہیں جب تک آپ اوکے نہیں کریں گے تب تک وہ سیو نی ہوگی تو سیو کرنے کے بعد پھر آپ نے نیچے آنا ہے سیمبل ریٹ پہ اب سیمبل ریٹ پہ کیا لکھنا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں 2 9 5 آگے ڈیبل و زیرو رہنے دینا ہے اس کو سیو کرنے کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے پولیریٹی پہ ٹھیک ہے تو پولیریٹی پہ آکے یہ اکسر ریسیور کا ہورزینٹل ہوتا ہے صحیح ہے تو آپ نے اس کو جو ہے ورٹیکل کر لینا ہے والیم کو بتن پریس کریں گے تو یہ ورٹیکل ہو جائے گا ہر ریسیور میں یہی سیٹنگ ہوگی چاہے وہ جتنا بھی اچھا ریسیور کیوں نہ ہو یا کسی بھی کمپنی کا ہو سیٹنگ یہی سیم ہوتی ہے بس صرف فنکشن الگ ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت اس میں چینجنگ ہوتی ہے باقی چیزیں یہ ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے اب دیکھیں یہ ہم نے ہارڈ برڈ میں یہ فریکوینسی ایڈ کر لیا ہے تو ہماری یہ فریکوینسی ایڈ پہ ہمارے پاس موجود ہے اور دیکھیں یہ ہم نے لن بی پہ تار لگائی تھی تو وہ تار کے سنگنل بھی ہمیں رسیور ہو رہے ہیں اب یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس انپٹ کم آ رہی ہے تو آپ کی تار یہ دیکھیں جیسے انپٹ اس کی ٹین ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو تار ہے وہ لن بی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں آپ اگر سوچ پہ ٹرائی کر رہے ہو تو سوچ پہلے نہیں لگانا سوچ الگ چیز ہے اس کے لیے الگ ویڈیو بنائیں گے تو آپ نے دریکٹ جو ہے پہلے اس کے سگنل نکالنے ہیں دریکٹ سگنل نکال کے پھر اس کے آپ کو جو ہے آگے میتھڈ بتاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دس آپ کو انپٹ نظر آ رہی ہے یہ کیوں نظر آ رہی ہے کیونکہ ہماری تار کنیکٹڈ نہیں ہے جب ہم تار کنیکٹڈ کریں گے جیسے پہلے ساٹھ آ رہا تھا ویسے ساٹھ آ جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ڈش کی طرف تو بھائی میرے پیارے بھائیو جو نئے ہمارے دوست ہیں ان سب کے لیے جو مشکل کام تھا وہ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے اب جو ہے وہ آسان کام ہے اس میں کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی رتی برابر بھی آپ کو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا جو مسئلہ تھا مین مدہ تھا اس کو آپ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس بات کو سمجھیں اور باہر باہر دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی جو پوائنٹ آپ کو پہلے بتایا گیا مین ہوتا ہے اکثر دوستوں کو پتا نہیں ہوتا کہ سیٹلائٹ کس کون سی ہے مطلب اگر سیٹلائٹ آپ کو نہیں پتا بھی کون سی ہے تو آپ کے یو کے کسی بھی سیٹلائٹ میں فریکوینسی ایڈ کر سکتی ہیں کے یو کے ساتھ جس کے ساتھ سی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ نہیں کریں گے اگر آپ اس پر کریں گے تو پھر آپ کی چینل نہیں چلیں گے وہ انویلڈ فریکوینسی بتائے گا یا ایسا کچھ ہوگا مطلب آپ کے سنگنل نہیں ہے اس بات کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ تو وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اگر مزید کچھ بولوں گا تو پھر آپ کے ذہن سے وہ بھی نکل دائے گا تو یہ دیکھیں اس کے سراخ لگے ہوئے ہیں مطلب آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں آپ کے پاس ڈش بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے یہ سراخ ہوتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ یہ سراخ جو ہے دوسرے نمبر پر رکھنا ہے دوسرے نمبر پر رکھ کے تھوڑا سا LNB کو اس طرح یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ نٹ پر رکھیں گے تھوڑا سا فاصلہ ہے دوسرے نمبر سراخ پر رکھ کے تھوڑا نیچے کی طرف کریں گے یا پھر اوپر کی طرف کریں گے آپ کو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے نگاہیں آپ کی سکرین پیڑھانی چاہیے آپ کو سگنل مل جائیں گے اگر وہاں نہیں ملتے تو پھر آپ کے اگر راڈ بلکل غلط لگی ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں پر مطلب آپ کی پلیٹ صحیح نہیں لگی ہوئی یا آپ کے سگنل مطلب قریب سے آپ کو وہاں دو نمبر پر نہیں ملے تو آپ ایک نمبر پر دیکھئے اور آپ کو ایک نمبر پر پلیٹ کے بلکل ساتھ سگنل مل جائیں گے تو آپ نے کرنا اسی نکتے پر اس کو سیٹ ہے جہاں آپ کو سگنل پورا ملتا ہے جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں کم ہے تو آپ نے وہاں ہی سیٹ کرنی تو اگر آپ کے پاس فلیٹ ڈیش ہے تو آپ دور بھی کر سکتے ہو مطلب یہ دیکھیں دور بھی اس کے سگنل ملیں گے آپ کو لیکن کم ملیں گے زیادہ نہیں ملیں گے ہمیں چاہیے بیسٹ سگنل اس کو چلانے کے لیے پوری سٹلائٹ کو کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے لیے آپ نے دوسرے پہ یا پھر پہلے پہ آپ کو سگنل بہت اچھا مل جائے گا آپ یہ رکھ لیجئے اور ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دیش کے اس طرف بیٹھ کے سیٹ نہیں کرنا مطلب میں دیکھیں اگر آپ میں سیدھا اس طرح بیٹھوں تو میرا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ ہے دیش کی طرف مطلب میں نے بائیں سائیڈ پہ بیٹھنا ہے اپنی بائیں سائیڈ پہ اگر میں سامنے دیش کے کھڑے ہوتا ہوں سامنے بیٹھ کے کرتا ہوں تو میرے دائیں ہاتھ پہ آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس طرف نہیں بیٹھنا آپ نے ایلن بی اس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں دیش کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں دیکھیں میں دیش کے پیچھے کھڑا ہوں تو آپ نے میں نے ایلن بی کس طرف لگانی ہے اس طرف دائیں طرف نہیں لگانی میں نے ایلن بی بائیں طرف لگانی ہے اکثر دوست جو نئے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں دوسری طرف الین بی لگا دیتے ہیں تو اس طرف بھی سگنل نہیں ملتے تو سگنل اگر آپ نے لینے ہیں تو آپ الین بی کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھیں اور بائیں ہاتھ میں رکھنے کے بعد آپ بالکل ڈش کے سامنے بیٹھ جائیں بیٹھ جانے کے بعد آپ اس سراخ پہ پہلے دوسرے پہ رکھیں اور اس الین بی کو اوپر یا پھر آہستہ آہستہ ہل کے آہ سے نیچے کریں آپ کو سگنل مل جائیں گے اگر آپ کو سگنل کم ملے ہیں اور آپ زیادہ سگنل چاہتے ہیں تو پھر آپ جگہ اپنی الین بی کی چینج کر سکتے ہیں مطلب آپ نے دوسرے پہ رکھا ہوا تھا تو پہلے پہ رکھ لیجئے پھر واپس اسی طرح الکال کے ہاتھ سے گمائیے تھوڑا اوپر کی طرف تھوڑا نیچے کی طرف ارام ارام سے اگر آپ اس طرح اس طرح گمائیں گے تو پھر بھی سگنل نہیں ملے گا صحیح ہے تو یہ بات مجھے آپ کلیر ہو گئی آپ کو سمجھ آگی ہوگی ویڈیو تھوڑی لمبی بن جگی ہے بن گئی ہے کوئی بات نہیں یہ نئے دوستوں کے لیے نہیں ہیں نئے دوستوں کے لیے ہیں جو پرانے ہیں جو جانتے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں وہ ٹینشن نہ لیں اگر ہاں ان میں سے کوئی دوست ویک ہے اس کو ابھی بیسک چیزیں ہیں یعنی کچھ کا پتا ہے کچھ کا نہیں پتا تو وہ اس سے بہت کچھ سیکھ لے گا تو یہ انتہائی تحمل اور آرام کا کام ہے آپ اس کو جلدی نہیں کر سکتے جلدی کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجئے گا تو ابھی دیکھیں میں نے نمبر دو پہ لگائی مجھے سگنل ملے ہیں نبی پرسینٹ ٹھیک ہے مطبع سو فیصد نہیں ملے نبی پرسینٹ ملے ہیں جیسے ہی میں پہلے پہ لگاتا ہوں تو میرے سو پرسینٹ ہو گئے ہیں پورے کے پورے سو ہو گئے ہیں اگر آپ سیٹلائٹ کی فریکوینسی ایڈ کر لیتے ہیں تو نائنٹی نائن پرسینٹ آپ کا کام ہو جاتا ہے پھر رہ جاتا ہے سگنل والا سگنل کوئی اتنا مشکل سے نہیں ملتا مطلب آسانی سے مل جاتا ہے بس تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو تحمل چاہیے ہوتا ہے تھوڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے حوصلے اور تحمل کے ساتھ انشاءاللہ آپ چلیں گے آپ کو پورا سگنل رسیب ہو جائے گا تو ابھی مجھے پورا سگنل رسیب ہو چکا ہے آپ نے اس کو قصد دینا ہے قصدنے کے بعد پھرد ہے آپ کو جو ہے آپ کے مطلوبہ چینل مل جائیں گے اگر آپ ان دونوں کو کٹھا چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نئی ویڈیو بنائیں گے اس نئی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں کو کٹھا کیسے چلائے جائے اس کے لیے کیا چیز کا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی